اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے ستمبر سے ہر پندرہ دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کرنے کا فیصلہ کر لیا ای سی سی نے اٹھائیس جولائی کو قیمتوں میں ردو بدل کی منظوری دی تھی تاہم کابینہ سے منظوری میں تاخیر پر اس کا اطلاق اگست سے نہ ہو سکا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے بعد پندرہ روزہ بنیاد پر پیٹرولیم قیمتوں کا تاجون اگلے ماہ سے کیا جائے گا درائے پیٹرولیم دیویجن کے مطابق روامہ اگست کی خزان تک موجودہ پیٹرولیم قیمتیں برقرار رہیں گی اٹھائیس جولائی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم دیویجن کے حوالے سے قیمتوں میں ہر پندرہ روز بعد ردو بدل کی منظوری دی ہے اسلام آباد میں مشہیر خزانہ حفیظ شیح کی زیدہ صدرت وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مہینے کے بجائے پندرہ روز بعد ردو بدل کی منظوری دی گئی ہے ایسی سی علامی کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد فیصلے کا اطلاق پندرہ اگست سے ہوگا روامہ وزرعظم امدان خان کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد پیٹرول 104 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 106 روپے فی لیٹر پر فروخت ہو رہا ہے